اگر آپ کو میری ویڈیوز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اب کمنٹ سیشن میں ضرور رائے دیا کریں تو گائز چلتے ہیں اپ ڈیٹ نیوز کی طرف کیویز کے خلاف میچ میں سے قبل شداب فٹ نہ ہو سکے عبرار کی شمولیت کا امکان آئی سی سی ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے قبل آل راؤنڈرز شداب خان مکمل فٹ نہ ہو سکے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آل راؤنڈرز شداب خان کنیکشن انجری سے مکمل سہتیاب نہیں ہو سکے ہیں اگر وہ مکمل فٹ نہ ہوئے تو ان کی جگہ عبرار احمد کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے نائب کپتان شداب خان رواب برس تیسری بار کنیکشن انجری کا شکار ہو چکے ہیں دوسری نیوزی لینڈ کے لیے بھی بری برائی سامنے آئی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں انجری کا شکار ہو کر فاسٹ بولر میٹ ہنری والڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں ان کی جگہ کائل جیمسن کو بلایا گیا ہے فاسٹ بولر جنوبی افریقہ کے ساتھ میچ کے دوران پانچ اوور بولنگ کروا سکے تھے بعد اضاف ان کا اوور جیمس نیشم نے پورا کیا تھا کیوی ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن پہلے انگوٹھی کی انجری کا شکار رہے جبکہ لونگی فرگوزن مارک چیمپین میں پلے ایلیوین کے لیے دستیاب نہیں واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان مارکہ سیمی فائنل کی حیثیت سے اختیار کر گیا ہے اگر پاکستان کو ٹاپ فور کے لیے کالیفائی کرنا ہے تو انہیں کیویز کو انگلی کے خلاف لازمی فتح درکار ہے جس کے بعد دونوں کے درمیان نیٹ رن ریٹ پر فیصلہ سامنے آئے گا تو گائز یہ تھی اپ ڈیٹ نیوز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو گائز اپنی رائے کی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کل کے میٹ میں پاکستان اپنی فتح کرے گا یا نہیں پلیز بتائیے گا تو گائز اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی